اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل جناب ناظرین تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جناب ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی غزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ابھی آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو ہمارے اس محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کی خواتین فضل کے وقت میں دو رکعت فرض نماز کیسے ادا کریں گی فضل میں کل چار رکعت نماز ہوتی ہے دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ہم نے پچھلی ویڈیو میں دو رکعت سنت نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لیں ویڈیو کا لنکہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز پڑھنے کے لئے سب سے پہلے آپ نیت کر لیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فضل کی دو رکعت فرض نماز اللہ کے واسطے پڑھنے جا رہی ہوں تو نیت ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ نیت زبان سے بھی کہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ زبان سے کہیں تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں میں نیت کرتی ہوں دو رکعت فرض نماز وقت فضل کا واسطے اللہ کے لئے روخ میرا کعبے کی اور نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعلا جدک ولا الہ غیرک اعلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم ولا الظالیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے اور رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں کچھ اس طرح سے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد رکو سے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیں اور سجدے میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار کہیں کچھ اس طرح سے سجدے میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلی جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس لیے سجدہ بھی مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح سے آپ کی ایک رکعت فرض نماز مکمل ہوئی اس لیے رکعت میں بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتح پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب علیہم و لا اضلیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکھو اور دونوں سجدے مکمل کرے کچھ اس طرح سے اللہ اکتبر سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سمی اللہació لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکتبر سبحان رب العالا سبحان رب العالا سبحان ربی العالی اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تکو اور دونے سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائے اور پھر پوری اتحیات پڑھیں اور کیجئے گا اتحیات پڑھتے وقت جب اشہدو اللہ الہہ پر پہنچے تو کلمہ والی دہنے ہاتھ کے انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ پر گرا دے لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی کچھ اس طرح سے اللہ اکبر تحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسول پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد دعے محصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد تَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَحِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَحِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم اِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِ ذُلْمًا كَسِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الزُّنُوبًا إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرَحَمْنِي اِنَّكَ عَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اتنا پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور سلام فیریں اور پھر بائیں اور فیر لیں کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اس طرح آپ کی فضل کے وقت کی دورہ کتفز نماز مکمل ہوئی آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے کمنٹ میں اللہ و اکبر لے کر میرا حوصلہ ضرور بڑھائے آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ